بسم اللہ الرحمن الرحیب ہے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ایکسل ایکسل میں جو آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے فائنٹ سیم ویلیو فرم لسٹ اب یہاں پر ہم اپنی لسٹ میں سے کون سی ہم یہاں پر لسٹ بنائیں گے اور اس لسٹ میں سے ہم اپنی ویلیو کو فائنٹ کریں گے سیم ویلیو اس کو یعنی ہم ڈبلی کے بھی کہہ سکتے ہیں اس میں تو یہاں میں رائٹ کر لیتا ہوں ویلیوز اور یہاں پر میں نے رائٹ کر لی ہے ڈبلی کےڈ تو ان کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر بولٹ اور کلر فارمیٹ آپ کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ان کو سیلیکٹ کر لیے ہے یہاں تک ایک لسٹ ایک رینج میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور ان کو میں یہاں سے بورڈر دیتا ہوں اس طریقے سے اب یہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہاں پر value write کر لینا ہے جیسے میں یہاں پر value write کر لیتا ہوں کوئی بھی value لکھ سکتے ہیں 100 120 250 255 100 120 150 250 140 160 140 130 اس طریقے سے یہاں پر جو values آپ write کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر اپنی مجھے سے write کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم formula write کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جواریوز لکھی ہوئے کتنے times repeat ہو رہے ہیں اور کون سی value Derek ہو رہی ہیں تو ان کو ہم دیکھ لیں گے total ہمارے پاس کتنی value بنتی ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے یہاں پر اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو values جو repeat ہو رہی ہیں ان کو find کر کے یہ بتا دے گا آپ کو کؤں کون سی value repeat ہو رہی ہیں تو اس کے لیے اب یہاں پر ہم فارمل لگاتے ہیں equal اور equal کے بعد میں یہاں پر write کرتا ہوں index equal index اب index کے بعد میں نے یہاں پر select کرنا ہے اپنے array array میں میں select کروں گا اپنی in والی values کو values کو select کروں گا اور اب میں اسے کروں گا f4 سے freeze f4 میں یہاں پر two time press کروں گا تاکہ میں raw کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہوں تو raw آپ کی سرک freeze ہو جائے کاما لگاؤں گا اس کے بعد یہاں پر میں write کروں گا match تو match کے اندر پھر میں یہاں پر لگاؤں گا one یعنی جو آپ کی lookup value ہوگی کاما lookup array کے اندر میں یہاں پر bracket on کر کے یہاں پر formula write کر لیتا ہوں count if count if میں نے formula write کیا اور اس کے اندر بھی range ہوگی وہ آپ کی values ہوگی complete اور اس کے ساتھ بھی آپ نے two time f4 press کر دینا ہے تاکہ آپ raw کو freeze کر دیں کاما اور جو آپ کی range جو criteria ہوگا تو criteria بھی آپ نے انھی values کو select کرنا ہے اور اس کو بھی آپ نے two time freeze کرنا ہے اس کے بعد آپ نے bracket close کرنا ہے اور greater than one bracket close اور multiply اب آپ کروا دیں گے یہاں پر again count if والے function سے again آپ نے count if والے function سے یہاں پر multiply کروا دینا ہے اور اس کے بعد اب آپ یہاں پر جو range دیں گے اس range کے اندر آپ نے select کرنا ہے اس والی value کو یعنی کہ جو آپ کے پاس duplicate والا cell لکھا ہے اس کو آپ select کر کے f4 کر دیں گے two times تاکہ اس کے ساتھ بھی آپ raw کو freeze کر دیں اب جب اگر آپ یہاں پر column لگائیں گے shift کے ساتھ تو دیکھیں آپ کے پاس وہ f4 والی condition remove ہو جائے گی تو آپ backspace کریں اور again آپ f4 press کریں two times اور again آپ column لگائیں تو دیکھیں اب آپ کے پاس جو value آپ نے پہلے set کی تھی ویسی آگئی اور یہاں پر آپ دوبارہ سے آپ اس cell کو select کریں گے اور اس کو آپ simple لہنے دیں گے کاما کاما کے بعد اب آپ نے again اسی values کو criteria میں آپ نے ان کو select کر لینا ہے select کر لیں گے یہاں پر بھی اور اس کو بھی آپ نے two times f4 سے freeze کر دینا ہے اور صرف raw کو bracket close کریں گے equal to آپ نے zero لگانا ہے zero کے بعد again آپ bracket close کریں گے کاما اور یہاں پر آپ zero اور first bracket close اور second bracket close کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے control کے ساتھ shift press کر کے enter کرنا ہے simple enter آپ نہیں کریں گے یہاں پر تو آپ نے control shift enter اب جیسی آپ نے enter کیا اب اس کو drag کرتے ہیں اب دیکھیں ہم نے drag تو کر لیا ہے ہمارے پاس وہ values آ گئے ہیں لیکن نیچے error آ رہا ہے تو error کیلئے ہمیں کہا کام کرنا ہوگا یہاں پر if error والا formula use کرنا ہوگا تو ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں if error اور last میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم لگاتے ہیں comma اور double quotation open quotation close اور bracket close اور اب ہم کریں گے اس کو control shift enter اور اب ہم یہاں سے اس کو drag کر دیں گے drag کرنے کے بعد اب آپ کے پاس یہاں پر آ چکے ہیں کہ hundred آپ کے پاس values repeat ہو رہی ہے اس list کے اندر one twenty بھی آپ کے پاس repeat ہو رہی ہے two fifty بھی آپ کے پاس repeat ہو رہی ہے اور two fifty five اور one forty یعنی کہ یہ آپ کے پاس five values repeat ہو رہی ہیں تو last میں اگر ہم یہاں پر former رہا رہتے ہیں equal count اور یہاں سے اگر ہم اس range کو select کر لیتے ہیں bracket close اور enter کر دیں گے تو اب مجھے پاس جو total values ہے وہ کتنی آ رہی ہیں یہاں پر five آ رہی ہے اگر میں یہاں پر change کر لیتا ہوں کہ اگر میں یہاں پر one thirty لکھ لیتا ہوں ایک اور last میں one thirty لکھا ہے enter کر دوں گا تو اب دیکھیں میرے پاس one thirty آپ کے پاس repeat ہو رہی ہے یہاں پر پہلے ہمارے پاس یہاں two fifty five تھا اس کو میں replace کر دیا تھا اب اگر میں یہاں پر جیسے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی value جو ہم نے لکھی نہ ہو two fifty ہے two fifty five ہے one thirty اور one thirty اگر ہم ایک اور بار لکھتے ہیں یہاں پر اور اس کے لئے بار اگر ہم یہاں لکھتے ہیں one sixty تو دیکھیں اب ہمارے پاس وہ add ہو گئی اس کا مطلع ہمارے پاس جو total values کتنی آگے six ہو گئی ہیں one two three four five six اور کون کون سی values ہیں duplicate وہ آپ کو یہاں پر اس نے show کر دیا تو یہ ٹیکنیتی ہی ہماری کہ ہم same list value کیسے معلوم کر سکتے ہیں duplicate values کیسے نکال سکتے ہیں تو condition ہم نے جو آپ کو آج ہی class نے بتائی ہے simple condition ہے تو کوئی problem ہو تو کمیل میں ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا ملتے ہیں next video میں شکریہ